آصفلی زرداری کا بیانیاں بلاول کے بیانیے کے برعکس اصل حقیقت کیا؟ صحافی سحیل وڑائچ کی خبر نے سیاسی حلقوں میں حل چل مچا دی نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینر صحافی سحیل وڑائچ نے کہا کہ بلاول اور آصفلی زرداری کے بیانات پارٹی پولیسیاں ہیں دونوں گوڈ کوب اور بیڈ کوب کھیل رہے ہیں جیسے پہلے نواز شریف اور شہباز شریف کھیلا کرتے تھے نواز شریف انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات دیتے تھے اور شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ بیانات دیتے تھے اور جب اقتدار قریب آتا تھا تو دونوں ایک ہو جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اختلاف ہوتا تھا تب بھی ایک ہو جاتے تھے سحیل وڑائچ نے کہا کہ اسی طرح بلاول اور زرداری بھی گیم کر رہے ہیں پولیٹکس کر رہے ہیں آصفلی زرداری ڈیلر ویلر ہیں وہی مذاکرات کرتے ہیں انہوں نے ہی بات تیگ کرنی ہوتی ہے اسی لیے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بند نہ ہوں بلاول بھٹو نے ووٹ لینے ہیں فیلڈ میں جانا ہے تقریریں کرنی ہیں اس لیے وہ اگریسیف ٹون لے کر جا رہے ہیں سینر صحافی نے مزید کہا کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ پی بس پارٹی کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے زرداری صاحب صلحہ سے اور بلاول بھٹو لڑائی سے ایسا کرنا چاہتے ہیں جس دن بڑا فیصلہ ہوگا دونوں بیٹھ جائیں گے جو ان کے اور پارٹی کے مفاد میں ہوگا وہ کر لیں گے جیسے مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کا کہا اور دوسری طرف جنرل باجوا کو ووٹ بھی دے دیا سحیل وڑائش نے کہا کہ یہی طریقہ ہے سیاست کا مگر جو پی ٹی آئی کا ون وے کا طریقہ ہے وہ کامیاب نہیں بہترین طریقہ یہی ہے کہ دونوں دروازے کھلے رکھو ادھر سے مذاقرات کرو ادھر سے تصادم کی پاولیسی رکھو جس کے ساتھ سیٹنگ ہو جائے اس کے ساتھ چل پڑو